کہ تگنی کا ناچ نچانے کے باوجود آئیم ایف نے کرزا نہیں دیا ہوم منسٹر رانہ سانہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تگنی کا ناچ نچا دیا تگنی کا ناچ نچانے کے باوجود ہماری ناک سے لکیریں نکلوانے کے باوجود آئیم ایف نے کرزا نہیں دیا ابھی تا یہ کیا فور جو پروجیکٹ ہے اس کے ناچ لنے کی وجہ کہیں نہ کہیں کرپشن بھی ہے تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکاری ٹھیکوں میں کرپشن کیسے ہو رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے آج جی ذرا ہم بات کریں گے سری لنکا کی اور جو سری لنکا کے آج کل حالات ہیں جب سب ہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ کیا کیا پرابلمز آئی ہوئی ہیں اس سے بار بار پاکستان کو کپیر کیا جاتا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ باقی کئی کنٹریز میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کیونکہ چائنہ سے پاکستان نے بھی بہت زیادہ لونز اٹھا رکھا میری اگر خواہش ہے آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے آسٹریلیا یا انگلینڈ جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں لکھنو جاؤں اور ہاں وہاں لکھنو جا کے انڈیا نمستی دوستو جائے ہند سواگت ہے آپ کا بھارت کی آواز یہ اس چینل پر دوستو آئی ایم ایف نے پاکستان کو بندر کی طرح نچوا کر اپنی مرضی کی پاکستان میں مہنگائی بڑھوائی لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف نے پاکستان کو آج پھر ایک جوردار تپڑ لگا دیا ہے آئی ایم ایف نے بھولا ہے کہ ہم تم کو اب اور کرچہ نہیں دیں گے پاکستان اس چیز کو دیکھ کر ترملا سکیا ہے اور اس بات کی چرچہ کر رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان میں اچھا انفرسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے بارشہ نے تباہی مچا دی ہے پاکستانی میڈیا اسے بھی دیکھ اپنی گورنمنٹ کو گوز رہا ہے آئیں تو مل کر اس ویڈیو کا آنان لیتے ہیں اور یہ ویڈیو انجوائے کرتے ہیں جہن ہون مینسٹر رانہ سانہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تگنی کا ناش نچا دیا تگنی کا ناش نچانے کے باوجود ہماری ناک سے لکیریں نکلوانے کے باوجود آئی ایم ایف نے کرزہ نہیں دیا ابھی تک اب کرزے کی کس کیوں نہیں ملی جو فنڈز ہمیں ملنے تھے وہ کیوں نہیں ملے کچھ دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو مفتہ اسمائل فینانس منسٹر نے یہ کہا تھا کہ اب پاکستان ڈیفولٹ ہونے کے خطرے سے نکل چکا ہے اس خطرے سے ہم باہر آ گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پلان وہ فائنل ہو گیا ہے اور وہ اپروو ہو گیا ہے اب صرف یہ نہیں کہ ہمیں کرزہ ملے گا بلکہ اماؤنٹ ڈبل ہوگی اور اس کے علاوہ دو قسطیں اکٹھی دی جارہی ہیں اچھا وہ جو دو قسطیں اکٹھی دی جارہی تھی وہ ایک بھی قسط اب نہیں مل رہی اور اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے اور میں نے آپ کو اسی لیے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کہاں پر پبلش ہو رہا ہے وہ اید کی نواز پڑھنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور وہاں پر ان سے جب یہ سوال کیا گیا آئی ایم ایف کے مطالق کہ آئی ایم ایف کے پلان کا کیا ہے کس مرحلے میں اور کیا ہے تو وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف نے ہم سے وہ تمام شرائط منوائی ہیں جو کنڈیشنز ہم نہیں مان سکتے تھے اتنی سخت اور مشکل شرائط ہم سے منوائی گئی ہیں جو ہم نہیں ماننا چاہتے تھے اور نہیں مان سکتے تھے لیکن ہم نے ان کی وہ والی کنڈیشنز بھی مانی ہیں تو تگنی کا ناش بھی نچا دیا اور ناک سے لکیرے بھی نکلوا دی لیکن ابھی تک انہوں نے ہمیں کرزہ نہیں دیا تو کیا آئی ایم ایف کا پلان ہمیں نہیں مل رہا مفتہ اسمائل کو چاہیے کہ وہ آئیں اور وہ بتائیں کہ انہوں نے جو بات کہی تھی کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے باہر نکل چکے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے کیا وہ بات غلط ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بتائیں کہ ابھی تک کیوں نہیں ہمیں فنڈز ملے اور اگر ابھی آگے ملنے والے ہیں تو وہ بھی بتا دیں مطلب اس کی ڈیٹیل تو پھر بتانی چاہیے نا اچھا اگر کسی اور طرف سے ہی بات آئی ہوتی مثلا اگر فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے بات کی ہوتی تو ہم اس پر یقین نہ کرتے ہم اس وجہ سے نہ یقین کرتے ہم کہتے کہ دیکھیں وہ تو اپوزیشن میں ہیں وہ تو بات خلاف کریں گے وہ تو پہلے ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں ملکوں اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں پہ سری لنکا کی طرف بڑھتا ہے یہ ملک نظر آ رہا ہے ہم ان کی بات نہ مانتے لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات ایک کریڈیبل سورس سے آئی ہے کریڈیبل سورس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سے آئی ہے ناظرین ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بات پھر معاشی صورتحال تو مشکل کا شکار ہے ہی اور گلوبل انوارمنٹ کافی چیلنجنگ ہے لیکن ایسی صورتحال میں دھکلی بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی کل ہی ہم نے دیکھا مانٹری پالیسی کمیٹی اسٹیٹ بینک کی اجلاس ہوا مانٹری پالیسی سٹیٹمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے آئی اس سٹیٹمنٹ میں کچھ اہم ٹارگٹس تو بتائے گئے جو کہ حکومت کی جانب سے جو نیشنل اکنومک پلان میں سامنے آئے تھے ان سے بالکل الگ تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ معاشی ترقی کے حوالے سے تین سے چار فیصد کی شرع نمو کی ایکسپیٹیشن رکھی گئی جبکہ مہنگائی کی شرع اٹھارہ سے بیس فیصد رہنے کی توقع کا اظہار سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا مہنگائی کے بنیادی وجہ بڑھنے کی کیا ہے اور جو گلوبل چیلنجنگ انوائرومنٹ ہے یہ مہنگائی کیوں ہے اور اس کے کاؤس کیا ہے پرسو میں نظارے دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ جو بارش ہوئی ہے کراچی کے اندر چند روز اور اس کے بعد کیا حالت ہوئی ہے کراچی کے اندر اور کس طرح انفرسٹرکچر نہیں ہے سڑکوں کا نظام تباہ ہے کمیونکیشن نہیں ہے بھجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے اور جو کچھ اس کے بعد اس کے ڈرزاسٹرس کونسیکونسز ہیلس کے لیے ہوں گے انوائرومنٹ کے لیے ہوں گے تو وہ اگر آپ ان چیزوں کو لیں اور اس کے باوجود اگر کراچی والے اتجاج نہیں کرتے ایز ایز سنگل یونٹ جس میں وہ کہیں کہ یار ہم چھوڑ دیں ہم پتھان پنجابی سندھی ہیں یا مواجر ہیں چھوڑ دیں کہ ہمیں جونسا اردو سپیکنگ ہیں یا پنجابی سپیکنگ ہیں چھوڑ دیں ہم کہ ہمیں جونسا دیفس میں رہتے ہیں یا فیڈل بی ایریہ میں رہتے ہیں یا نورٹ ناظنب آدھ میں رہتے ہیں ہم سب کراچی والے ہیں ہم سب اس کو دیکھیں کہ یہ کراچی کا مسئلہ ہم چھوڑ دیں کہ ہم پی ٹی آئی یا پی 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 یا نون لیگ یا وٹ stack یا کسی سے بھی ہیں ہم کسی سے کوئی ہمارا رواستہ نہیں ہے ہم کراچی کے وہ رہنے والے کراچی کے باسی ہیں جن کے جن کے سامنے ان کا اپنا شہر ہے جونسہ وہ تباہ ہوا جا رہا ہے اور وہ اس کے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں اگر وہ یہ کریں تو then that will be the real change جو پاکستان کے اندر آنی چاہیے لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں ہوگا جو سری لنکا میں ہوئے وہ نہیں ہوگا کو جو سری لنکا نے اور سری لنکا نے اگر دیفولٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کو چند چیزوں پہ شاید دیفولٹ کر لینا چاہیے یہ میرا ایک considerate viewer جس کے بارے میں اگر آپ اتراز ہوتا آپ بات کر سکتے تو وہ وہ پاکستان والے نہیں کریں گے پاکستان والے جونسے وہ آئی ایم اپ کے نیچے جا کے لیٹ بھی جائیں گے وہ بھیک مانگوں کی طرح جگہ جگہ بھیک بھی مانگیں گے پاکستان والے جونسے وہ جا کے اور ان کو بھیک مل بھی جائے گی کیونکہ آپ کہہ لیں بھیک مانگوں کی زمتی سے جیو پولٹیکلی اور پاکستان کی سیٹرن اچیویمنٹس انگلوڈنگ بینگ دنیوکلیر سٹیٹ اتنا ایمپورٹنٹ ہے دنیا کے لیے کہ وہ پاکستان کو اس نے ہج پہ پہنچ رہا نہیں دیتا جان وہ بچکو کلاپس ہو جائے تو بعض دفعہ تو آگی نہیں what do you mean by that کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک کلاپس ہے جونسا اس کو بڑا مینج اور انجینئر کر کے مینج کلاپس کی طرف لے جائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ عبادی کے لحاظ سے جس طریقے سے انڈیا بہت بڑی پاپولیشن کا ملک ہے تو آفٹر دیٹ اس کو اگر کل بھی کرنا ہوا تو کل کرنے سے زیادہ ابھی فی الحال ہمیں جو ایک ایک بنیادی طور پر جو مسائل ہیں پاکستان کے ان کو بیٹ کرنے کے لیے اگر فیلانسر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے ٹور ہیں تو آہستہ آہستہ آئی ٹی کی اگر بات کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیٹ کرنے سے زیادہ ہمیں ہم کیونکہ بہت پیچھے ہیں اور یہ فیکٹ ہے یہ ریلسٹرک اپروچ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایگو بوسٹ کریں ہم اپنا کے انڈیا کو بیٹ کرنا ہے ریدر دن ہم اپنے اوپر ہی کام کریں تو زیادہ بیٹر ہے مجھے ایسا لگتا ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنے اوپر کتنے پرسن کام کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ ہم ہر چیز میں ہر فیلڈ میں ہر سیکٹر میں ہر سنیٹیوں میں پیچھے ہیں ہر ملک سے صرف انڈیا سے نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پیچھے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں میں وہ جذبانیاں وہ شاور نہیں ہیں ہمارے جو ینگ سٹر ہیں ان میں وہ چیزیں نہیں ہیں جیسے کہ دوسرے ملکوں کے بچوں میں ہیں بلکل صحیح آپ نے سوال پوچھا اور اس کی دو بنیادی وجہات ہیں نمبر ون ہے انکنسسٹنٹ ہم لوگ کنسسٹنٹ نہیں ہیں ثابت قدم نہیں ہیں اور دوسری چیز جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہے پیشنس پیشنس کی کمی ہے اگر آپ کراچی کا ہب دیکھ لیں کارپوریٹ سیکٹر کا وہ ہب مانا جاتا ہے ایکانومک باٹ اس کا وہاں پر دیکھیں کہ اگر ایٹ آرز کی جاب ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے صرف کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ریدر دن اس کے بعد وہ اس طریقے سے کام نہیں کرے اگر چائنا کی مثال لیں امریکنز کی مثال لیں اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں کہ یورپ کنٹریز کی تو وہ لوگ مہنتی ہیں تو اس چیز کو مدنظر رکھنا پڑے گا کہ ایگویسٹک اور ایموشنل ہی ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ ریشنل تھنکنگ کے ساتھ چلیں اور اس کے بعد انشاءاللہ